اکوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس چار روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے اکوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے استقبال کیا انٹونیو گوتریس عالمی افغان مہاجرین کانفرنس سے خطاب کریں گے صدر وزیراعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں بھی کریں گے یون سیکیٹری جنرل لاہور میں انستاد پولیو مہم کا افتتح کریں گے یون سیکیٹری جنرل عالمی عام کے لیے پاکستانی کابشوں کے مطرف پاکستان عام کا مستقل مزاج قابل بھروسہ حصہ دار ہے اکوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا ٹویٹ لکھا پاکستان پوری دنیا میں اکوام متحدہ عام مشنز میں شامل ہے پاکستان کا دورہ عام کے لیے کام کرنے والوں سے اظہار تشکر کے لیے ہے انٹونیو گوتریس نے کانگو میں تائینات پاکستانی خواتین اہلکاروں کی تصاویر بھی شیر کی وزیراعظم کے معاون خصوصی اور تحریک انصاف کے بانی رکن نائم الحق انتقال کر گئے نائم الحق کینسر کے مرض میں مبتلا تھے دو روز قبل اسلام آباد سے کراچی منتقل کیا گیا تھا انتقال کی خبر سن کر عمران خان آبدیدہ ہو گئے نائم الحق کی نماز جنازہ آج کراچی میں بعد نماز اثر ادا کی جائے گی وزیراعظم کی شرکت کا بھی امکان دیرینہ اور وفادار دوست نائم الحق کی وفاد پر غم گین ہوں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے نائم الحق تحریک انصاف کی تئیس سالہ جدو جہد میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہمیشہ مشکل وقت میں مدد کی گزرشتہ دو برسوں میں نائم الحق نے کینسر کا حمد سے مقابلہ کیا ان کی وفاد سے ناقابل تلافی نقصان ہوا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا نائم الحق کے انتقال پر اظہار افسوس مرہوم کے بلند درجات کے لیے دعا سیاسی رہنماؤں کا بھی اظہار رنج و غم صدر مملکت، چیمن سانت، سپیکر قومی اسمبلی، گوورنرز، وزراءالہ اور وزراء کا اظہار افسوس کراچی سمیت سندھ بھر میں سی اینجی سٹیشنز ایک ہفتہ بند رہنے کے بعد بارہ گھنٹوں کے لیے کھل گئے سی اینجی سٹیشنز شام سات بجے تک کھلے رہیں گے سی اینجی سٹیشنز کھلنے پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں چینی اور آٹا یہ جو مہنگا ہوا ہے اس میں ہماری کتائی ہے میں مانتا ہوں اور میں یہ آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو بھی جو بھی اس میں ملوث ہوگا کسی کو چھوڑے گے نہیں ہم چینی اور آٹا مہنگا ہونے حکومت کی کتائی ہے وزیر آزم کا اعتراف لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا بہران کی تحقیقات جاری ہیں پتہ چل رہا ہے کہ اس نے کتنا فائدہ اٹھایا جنہوں نے پیسہ بنایا کسی کو نہیں چھوڑیں گے وزیر آزم کی میڈیا پر بھی تنقید بولے منصوبہ بندی کے تحت حکومت کی ناکامی کا پروپیگنڈا جاری ہے کئی چینلز حکومت کے خلاف پروپیگنڈے میں لگے ہیں میں دیکھتا ہوں یہ بڑا پلان قسم کر کے یہ کئی چینل جو پروپیگنڈا پر لگی ہوئی ہیں وہ مائک پکڑ کے پہنچتے ہیں جی غریب آدمی کے پاس بتائیں جی حالات آپ کے اچھے ہیں مہنگائی ہے وہ کہتا ہے ہاں مہنگائی ہے کدھر گیا جی نیا پاکستان اگلا سوال یہ ہوتا ہے وہ پھر بچارہ کیا کہے برا بھلا کہے گا جی کدھر گیا نیا پاکستان یہ پلان کر کے یہ پلان کر کے ہو رہا ہے نیب نے شریف خاندان کے گرد شکنجا مزید کس دیا نیب لاہور کے شریف خاندان کی کمپنیز کے دفاتر پر چھاپے کمپیوٹرز لیپ ٹوپ سمیتہ ہم ریکارڈ کبزیں ملی لیا نیب کے مطابق عدالت سے اجازت کے بعد چھاپے مارے ترجمان نون لیگ کا کہنا ہے مارل ٹاؤن میں چھاپوں کے دوران دفاتر کے کیمرے اور شیشے توڑ دیئے گئے نیب ٹیم ملازمین کو حراسان کرتی رہی مارل ٹاؤن میں دفاتر پر چھاپے ہنڈا گردی ہے عمران خان شہزاد اکبر شریف فیملی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا امید ہے مریم نواز کو والد کی علاج کے لیے اجازت مل جائے گی کب بٹھی کا عالمی چیمپین کون ہوگا ریوائیتی حریف و پاکستان اور بھارت کا آج فائنل میں جوڑ پڑے گا پنجاب سٹیڈیم میں سیمی فائنل مقابلوں میں پاکستان اور بھارت کامیاب گزشتہ روز سیمی فائنل میں پاکستان نے ایران کو 32 کے مقابلے میں 52 پوائنٹ سے شکست دی پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے آسٹریلیا کو 32 کے مقابلے میں 42 پوائنٹ سے ہرایا موسیقی